افغانستان میں گنے چنے بچے ہندووں میں سے یہ ہیں ایک حرجیت سنگھ چوپڑا وہ کابل کے اسمائی مندر کے پجاری ہیں اور طالبان کے شاسن والے افغانستان میں اپنی پتنی کے ساتھ یہاں اکیلے رہتے ہیں آج سمبھاوت حملوں کے ڈر سے پوجہ بھی بہت چپ چاپ طریقے سے ہوتی ہے اس کی فلمنگ کی اجازت بھی نہیں ہے کہ پوجہ کے بارے میں کہیں پتا چلنے پر کوئی چرمپنتھی حملہ نہ کر دے ہندو کم سے کم آٹھ گھر بچے ہیں گنتی کے ساتھ آٹھ گھر ایک میرا گھر ہے ایک راجہ رام نام ہے غزنی میں ہے ایک دو گھر کرتی پروان میں ہے ایک دو گھر شیر بازار میں ہے جیسے ہندو غریب لوگ اپنے کام کروبار کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ پاسپورٹ جانتی بھی نہیں ہے کہ پاسپورٹ کیا ہے اب ان کے ساتھ اتنا پیسے تو نہیں ہے کہ انڈیا جا پائے یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائے نہیں ہم نہیں چھوڑ ماتا مندر نہیں چھوڑیں گے بلکل جب ماتا رانی کی چرنوں میں بیٹھے ہیں جب تک ماتا رانی کی مرضی ہوئی مندر سے تھوڑی دور پر یہ ہے کارتی پروان علاقہ کابل کے ہر علاقے کی طرح یہاں بھی ہر جگہ چیک پوسٹ ہیں اور سڑکوں پر بندوق لیے طالبان نظر آتے ہیں ایک وقت تھا جب کارتی پروان افغان ہندووں اور سکھوں کی دکانوں اور گھروں سے بھرا تھا آج ڈر کے سائے میں یا تو لوگ گھروں میں بند ہیں یا پھر بہت ضروری کام پڑھنے پر کچھ دیر کے لیے ہی نکلتے ہیں یہ پورا ایریا بھی ہندو اور سرداروں کا تھا 99% بزنس ہندووں کا تھا کرنسی کا بزنس ہندو کا تھا کپڑے کا بزنس ہندو کا تھا دکٹر تھے ہندو تھے کپساری کا کام ہندو کا تھا جو کام آج ہو رہا ہے پوری مارکیٹوں میں سب ہندو اور سردار تھے گورمنٹ کے پوسٹوں میں تھے دکٹر تھے پیلٹ تھے انجینئر تھے فوج میں تھے یہ تصویریں اس سال جون کی ہیں جب کارتی پروان علاقے کے اس بہت پرانے گردوارے پر چرمپنتی حملے میں ایک سکھ کی موت ہو گئی گردوارے کو کافی نقصان پہنچا اس سے پہلے سال دوہزار اٹھارہ میں جلال آباد میں ایک آتم گھاتی حملے میں اور سال دوہزار بیس میں کابل میں گردوارے پر چرمپنتی حملے میں کئی سکھ مارے گئے تھے ہم پہنچے کارتی پروان گردوارے میں جہاں تالیبان کی آرثک مدد سے مرمت کا کام چل رہا تھا گردوارے میں گھومتے سیڑھیوں سے چڑھتے اترتے دکھا کی جون میں ہوئے حملے سے گردوارے کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس دن یہاں رکھی ہوئی سکھوں کے اتحاد سے جڑی کتابیں، پوتھیاں، کرسی، میز، سیکیورٹی کیمرے، کھڑکیاں، کالین، علماریاں اور نا جانے کیا کیا چل گیا ہمارا پیچھے گردوارے کے گھر ہیں ہم ہی ادھر رہتے ہیں ابھی گردوارے کے خبر ہو گئے کہ ادھر اٹر ٹیک ہو گئے ہم آ گئے جلتی دیکھیں گے کہ روٹ موٹس ابھی بند ہے ادھر اٹھارہ بندے گردوارے میں تھا پس پھر ادھر گردوارے کی اگلے سیٹ میں جو ہم سائے ہیں وہ گھر میں گز گئے ہیں بہتی لوگ چار بندے تھے بچ گئے ہیں اس بات چیت کے بعد دوسرے ہندووں اور سکھوں کی طرح گرنام سنگھ بھی بھارت چلے گئے لیکن ابھی بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں بھارتی ویزا کا بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک ہو رہے حملوں کی وجہ سے ان میں اصرکشہ بڑھی ہے کابول کے کارتی پروان علاقے میں یہ دکان افغان سکھ ارجید سنگھ کی ہے جس پر پچھلے مہینے جولائی میں گرینیٹ سے نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا یونانی دواؤں کی اس دکان کو اس گرینیٹ حملے میں کافی نقصان پہنچا حالانکہ اسے اب ٹھیک تھاک کیا جا چکا ہے ایک وقت تھا جب افغانستان میں بڑی سنکھیا میں ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے لیکن سالوں سے چلی آ رہی لڑائی بم حملوں میں لوگوں کی موت اور طالبان کے اتحاس کی وجہ سے یہاں لوگوں میں خوف ہے اس حملے میں ارجید سنگھ کو چار لاکھ روپے تک کا نقصان ہوا لیکن روزی روٹی کی وجہ سے انہیں یہ دکان پھر کھولنی پڑی جب ہم یہاں سے اترے کھانا کھانے دوسری دکان پہ گئے تو پانچ منٹ کے اندر بس یہاں پہ دماغ ہو گیا جب ہم باہر نکلے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھتا ہوں کہ میری دکان سے دعا نکل رہا ہے دکان تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ بیچ میں کونٹر پڑا تھا بڑا سا وہ تو ایسے چور چور ہو گیا تھا کہ پوچھو میں جانکار کہتے ہیں کہ افغانستان کے الپ سنکھیکوں کا سب سے برا سمیں انیس سو بانبے سے شروع ہوا جب دیش میں گریود سے حالات بہت خراب ہو گئے اپہرن، دھارمک ساماجک اور راجنیتک اتپیڑن ان کے زمین اور پروپرٹی کو ہڑپ لینا آدھ اسے ہندو اور سکھوں کی آرثک شیکشنک اور سانسکرتک حالت خراب ہوئی جب بھی وہ گھروں سے نکلتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ برا ویوہار کیا جاتا تھا انہیں گیر مسلمان ہندو کچالو کہہ کر بلایا جاتا تھا وہ ایسے ماحول میں تھے کہ ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا یا تو وہ افغانستان چھوڑ دیں یا پھر افغانستان میں گھروں سے باہر نہ جائیں بعد میں ان کی پروپرٹی گھروں کو لڑاکوں کے نیتاؤں نے ہڑپ لیا افغانستان سے بھاگ رہے ہندووں اور سکھوں پر تالیبان کا کہنا ہے کہ ان کی نیتی سب ہی کی رکشہ کرنا ہے یہاں سکھ یا ایسے کسی سمودائی کے لیے کوئی سمسیہ نہیں ہے یہ ہماری سرکار کی ذبہ داری ہے کہ دیش کے ہر ناکرک کی رکشہ کریں لیکن اگر بھاوشے میں انہیں کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو انہیں ہمارے سرکشہ بلوں سے سمپرک کرنا چاہیے اور ہم ان کی سرکشہ کے لیے موجود ہیں افغانستان دشکوں سے یدھ بم دھماکوں ٹارگیٹڈ کلنگ کے سائے میں جی رہا ہے جس کے لیے سمبھو ہے وہ یہ دیش چھوڑ کر جا رہا ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ جیسے بامیان میں بودھ نہیں رہے یا پھر حیرات یا پشمی افغانستان سے عیسائی چلے گئے وہ دن دور نہیں جب ایک دن اتحاسکار کہیں گے کہ ایک وقت تھا جب افغانستان میں ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے کاشف صدیقے کے ساتھ وینیت کھرے بی بی سی نیوز کابل